بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی لمریہ والمرسلین والصلاة والسلام علیکی رسول اللہ وعلالکہ صحابی الحمدللہ حدایت الناغ کا سبق آدم الحمدللہ شروع کریں گے مقصد اول میں نے بارت کچھ جہاں وائٹ بورڈ پر لیئے لے کی کیونکہ اس میں صرف ترجمہ ہے خالی اس میں دھیان اتنا نہیں ہے ترجمہ ہی اثر ہے تو وہ آپ میں پڑھتا ہوں ساری بھارت المقصد الاول اس سے پہلے نکالیں یہ حاضر حاضر المقصد الاول یہ پہلا مقصد ہے جس سے مجھا گئی ہے یہ میں نے لکھا ہے یہ اوپر کتابیں ایسے نہیں ہیں یہاں لکھا ہوا ہے الاسماء المرفوعات کیا لکھائیں سمانیت اقسامی تو اسماء المرفوعات محسوس ہیں ان کے مبداع سمانیت اقسام مزا مزاقلے میں ان کے خبر کی اس کا ترجمہ ہوا کہ اسماء مرفوعات آٹھ قسم کے ہیں اسماء مرفوعات آٹھ قسم کے ہیں یہ نہیں آٹھ قسم پر ہیں تو یہ اتنی بارے پھر پڑھتے تو ترجمہ کرتا ہوں المقصد الاول الاسماء المرفوعات سمانیت اقسام اس سے پہلے کالیں کہ حاضر یہ مقصد اقسام الاسماء المرفوعات سمانیت اقسام اسماء مرفوعات آٹھ قسم کے ہیں آگے پڑھو یہ بارے الفائلو ومفعول ما لم يسم فائلو والمبتدو والخبر وخبر انہ وخواتیہ واسم کانہ وخواتیہ واسم ما ولل مشبہتین بلیسہ وخبر اللہ تی لنفی الجنس ہم جو ترقیب میں نے جو عبارت پڑی ہے اس لحاظ سے جو ترقیب ہم کریں گے الفائلو سے پہلے نکالیں گے آہا دعا ترجمہ ہوگا آٹھ میں سے پہلا فائل ہے آگے مفعول ما لم يسم فائلو سے پہلے نکالیں گے ثانیہ آٹھ میں سے دوسرا مفعول ما لم يسم فائلو ہے والمبتدو سے پہلے سالس ہوا آٹھ میں سے تیسرا مبتدو ہے وَلْخَبَرُوا سے پہلے رابی ہوا آٹھ میں سے چرکھا خبر ہے وَخَبَرُوا اِنَّا وَخَوَادِهَا سے پہلے خامس ہوا آٹھ میں سے پانچ ہوا اِنَّا اور اس کے اخوات کی خبر ہے وَاسْمُ کَانَوَا خَوَادِهَا سے پہلے سادس ہوا آٹھ میں سے چھتا کانو اس کے اخوات کا اسم ہے اسم ما ولل مشبہتین بلیسہ اس کا ترقیب اس میں جو اسم ہے یا کہ مضاف ہے ما ولا متوفلہ متومل کے محصوف ہے صفت ہے آٹھ میں سے ساتھویں ایسے ماں لا کا اسم ہے جن کو لیسا کے ساتھ تشبیح دی گئی و خابر اللہ تی لنفی الجنس جہاں لا مصوف ہے اللہ تیس کی صفت ہے لنفی الجنس اللہ تیس کا صحیح ہے ساباتت کے متعلقوں کا آٹھ میں سے آٹھویں ایسے لا کی خبر ہے جو لا جنس کی نفی کے لیے ہے نہیں کہنا صفت کے درجمے میں ہے نہیں آتا تو یہ میں نے وہ ترجمہ کی ہے مجھے خود مزا اتنا نہیں آ کیونکہ مجھے مزا آتا ہے ایسے بارہ ہم نے ترجمہ کرنا تھا ترجمہ ہم نہیں کرتی ہم آگے جا رہے ہیں الفائل کیا تھی اس سے پہلے ہے فصل کیا ہے فصل تو آپ نکالیں حازہ فصل اول حازہ یہ پہلی فصل ہے الفائل کل اس من قبلہ فعلن وصفتن اس نے دہلی علامانہ انہو کام ابھی لا واقعال یہاں تک میں نے عبارت پڑھی ہے اور یہاں تک فائل کی طریقہ زبانی سنیں گے تو آسانی سے سمجھ آجائے گا یہ میری انگلیاں دیکھیں آپ یہ ہے اسم جس سے پہلے فعل یا یوں کہلے یہ اسم ہے اسے پہلے سیغہ سے ایسا اسم کیا کہا جس سے پہلے فعل یا جس سے پہلے کیا ہو شیبہ فعل کہیں یا سیغہ سے ہو لیکن فعل یا سیغہ صرف ایسا ہو کہ جس کا اس فعل کی طرف اسم دوبارہ کہہ رہا ہوں فائل کی طریقہ کر رہا ہوں سب سے پہلے کہا ہوں فائل ہر ایسا اسم ہے دوسری بات جس سے پہلے فعل یا جس سے پہلے سیغہ سے تیسری بات فعل یا سیغہ صرف کی اس کی طرف نشبت ہو کتنی بات ہوگی چوتھی بات وہ نشبت اس طرح ہو کہ وہ اس کے ایسا قائم ہو کتنی باتیں ہوگی چار اگر پانچ بھی نفی والی نہ کہ وہ اس کے اوپر واقع ہو میں نے پانچ باتیں کہیں جن پانچ باتوں میں سے چار وہ ہیں جو ہونے والی اسم ہے جس سے پہلے فعل یا سیغہ صرف کی اس کی طرف نشبت ہو نشبت اس طرح ہو کہ فعل سیغہ سے اس اس پر واقع ہے یہ آخری بات جو کہی نا لا واقع ہے یہ نائب فائل کو نکالنے کے لیے یہ میں نے لکھا دوری با زیدن کیا لکھا دوری با زیدن چار باتیں میں سے تین باتیں پائی جاری اس میں تین باتیں یہ اسم ہے اس سے پہلے فعل ہے فعل کی ادھر نسبت ہے لیکن یہ نسبت اس کی ادھر یوں ہے کہ یہ اس پر واقع ہے قائم نہیں ہے فائل کے ساتھ فعل یا سیغہ سے قائم ہوتا ہے نائب فعل کے ساتھ قائم نہیں نائب فعل پر واقع ہو جی میں نے الحمدللہ پڑا دیا ترجمہ فٹ کرنے لگا ہوں فائل ہر ایسا اسم ہے یہ اسم آگے کے لیے محصوف ہے قبلہ خبر مقدم ہے فعل ان اس کا مبتدہ ہے صفت ان کا اس پر عطف ہے مطوفل ہے مطومل کے آگے کے لیے محصوف ہے آپ نے سنا نہیں فائل ہر ایسا اسم ہے جس اسم سے پہلے ایسا فعل یا ایسا سیغہ صفت ہو ایسا فعل یا ایسا سیغہ صفت ہو جس فعل یا سیغہ صفت ہو اس اس اسم کی طرح نسمت کی گئی ہو اس معنی پر کہ وہ فعل یا سیغہ صفت اس اسم کے ساتھ قائم نہ کہ اس پر واقع ہو مثال ناہو کاما زیدن و زیدن داریبن ابو عمرہ وما دارا با زیدن عمرہ کی مثل میں ہے اس کے اندر زیدن فائل ادھر زید اندھر ابو ہوں جی ساری طریق میں نے فٹ کی آخری مرتبہ فٹ کروں گا سنیں یہ اسم ہے اسم میں نے فعل ہے فعل کی ادھر نسمت ہے اس طرح کہ یہ اس کے ساتھ قائم ہے چاہے وہ نفی کے لئے آسے ہے فائل کی مثال کاما زیدن زیدن داریبن ابو عمرہ اور ما دارا با زیدن عمرہ کی مثل میں ہے کل فعل لابدہ لہو من فائل مرفوع مزارن آپ نہ پڑھیں ٹیم تھوڑا ہے قضاہب زیدن او مزمر بارزن قدربت زیدن او مستطرن قضاہب زیدن یہاں وہ قیدہ بیان ہوا جو ہم نے کئی مرتبہ کہا ہر فعل کے لئے فائل مرفوع ضروری ہے ہر فعل کے لئے فائل مرفوع ضروری ہے آگے فائل مرفوع مظہر ہو ایک مزمر بارز ہو دو مزمر مستطیل ہوتی ہیں فائل ان تین میں سے کوئی ایک ہوگا پھر کہہ رہا ہوں آپ کم بولیں ہر فعل کے لئے فائل مرفوع ضروری ہے آگے مرفوع نمبر ایک مظہر ہو ایک صورت یا مزمر بارز ہوگا دوسری صورت یا مزمر مستطر ہوگا تیسری صورت پہلی صورت کی مثال زہبہ زیدن میں جو زید ہے یہ فائل مرفوع مظہر ہے دوسری صورت کی مثال درب تو زیدر میں یہ جو درب تمہیں تا ہے مزمر بارز ہے زیدن زہبہ زہبہ کے اندر مزمر مستطیل ہے تو تین طرح کا فائل مرفوع ہوتا ہے مزہر ایک مزمر بارز دو مزمر مستطیل ترجمہ ہونے لگا ہر فعل اس فعل کے لئے ضروری ہے کیا فائل مرفوع مظہر دوسرا ترجمہ لا بودہ کا منا چارہ ہر فعل اس فعل کے لئے کوئی چارہ نہیں فائل مرفوع مظہر سے یا فائل مرفوع مزمر بارز سے یا فائل مرفوع مزمر مستطیل سے جب چارے والا ترجمہ کرتے تو پھر من کا ترجمہ کرتے ہیں سے اگر ضروری کرتے پھر من کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں ہر فعل اس فعل کے لئے فائل مرفوع مزہر ضروری ہے یا فائل مرفوع مزمر بارز ضروری ہے یا فائل مرفوع مزمر مستطیل سے پہلی صورت کی مثال زہب زہدن کی مثل میں ہے دوسری صورت کی مثال دربت زہدن کی مثل میں ہے تیسری کی مثال زہدن زہبہ کی مثل میں ہے جی تو جو ہے اس میں یہ جو بہیز مہین ہے اس کا مرجے یہ بڑا ایک ابھی میں سستی مجھے آج میں پڑھاوے سے صحیح نہ ہوں سستی اس علاقے میں تھکا ہوا تھا پہلے میرا دل نہیں تھا پھر میں نے پڑھا دی کوئی نہیں سمجھے سستی تھکا ہوا لیکن اتنا بتا دیتا ہوں ضمیر کا مرجے کون ہے چھلے جو پڑھیں گے وہ تلاش کرے لیکن پھر ہم الانگ بھی بتا دیں گے اس اندر دو اعتمال ہیں شہ تین بھی کسی کتاب میں تھا ایک ہے مفعول بھی یہ پورا علم ہے جب علم ہوگا تو یہ زمیری میں ہوگی جب زمیری نہیں ہوگی تو مرجے کیسے ہوگا لیکن ایک کتاب میں لکھا ہے اس کا مرجے مفعول سے پہلے شہ ان ہے موصوف توہاں سنیاں ہی کوئی نام ہیں یہ جو قیدہ پڑھا یہ پڑھتے کیا ہے اگر فعل متدی ہو تو فعل کے لئے مفعول بھی بھی ہوں گا اگر فعل متدی ہو تو اس کے لئے جی ترجمہ لڑا جا اور اگر فعل متدی ہو تو اس فعل کے لئے مفعول بھی بھی ہوگا اس کے مثال دربہ زیدن امرن کی مثال میں ہے یہ فعل متدی ہو اس کے لئے مفعول بھی بھی آگے جاؤں اس کے اندر قاعدہ بیان ہوا فائل دو طرح کا ہوتا ہے فائل مظہر فائل مزمر یہاں مزمر سے مراد ہے ضمیر لیکن یہاں ضمیر مراد ہے لیکن ضمیر سے مراد ہے غائب کی ضمیر آپ نے سونا نہیں اگر فائل مظہر ہو ظاہر تو پا جی آپ کا فائل چاہے واحد ہو تصنیمی جمع فیل واحد آئے گا دارہ بزیدن دارہ بزیدان دارہ بزیدن اب زیدان بھی پڑا وہ دارہ بہی رہا دارہ بزیدن دارہ باز زیدان دارہ باز زیدان دارہ بہ دارہ بہ وہ فائل ظاہر ہو تو فیل واحد اگر فائل ضمیر ہو اگر واحد ضمیر ہو تو واحد ضمیر کے لیے واحد فیل تصنیمہ کے لیے تصنیمہ جمع کے لیے زیدن دارہ بہ الزیدان دارہ بہ الزیدن دارہ بہ جی کوئی سمجھ بھی آئی اور اگر فائل مزور ہو اور اگر فائل یہ کہانہ کا ترجمہ ہوتا ہے پہلے اسے پھر خبر پھر کہانہ اور اگر فائل مزور تو فیل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا اس کی مثال دربہ زیدن دربہ زیدن دربہ زیدن کی مثال میں ہے اور اگر فائل مزور ہو اور اگر تو فیل اندرزمیر ہے فیل کے لگ رہے ہیں تو فیل کو واحد لایا جائے گا واحد کے لئے اس کی مثال زیدن دربہ کی مثال میں ہے اور فیل کو تسنیہ لایا جائے گا تسنیہ اس کی مثال زیدن دربہ کی مثال میں ہے فیل کو جما اس کے مثال زیدود دارابو کی مثل میں ہے الحمدللہ